ملک میں اس وقت انیس سو تہتر کا آئین نافذ ہے جس کے تحت پارلیمانی نظام دو ایوانوں کے ذریعے چلایا جا رہا ہے ملک کی قانون سازی کے لیے دو ادارے ایوان بالا یعنی سینٹ اور دوسرا ایوان زیری یعنی قومی اسمبلی ہے ان دونوں اداروں کو مشترکہ طور پر پارلیمنٹ کہا جاتا ہے پارلیمنٹ کا کام قانون سازی کرنا ہے جس پر عمل درامت کے لیے ریاستی ادارے پابند ہوتے ہیں انیس سو تہتر کے آئین کے آرٹیکل انسٹ کے تحت سب سے بڑا ادارہ ایوان بالا یعنی سینٹ ہے سینٹ کے کل سو ارکان ہوتے ہیں تہتر کے آئین کے نفاس کے وقت سینٹ کے کل ممران کی تعداد پیتالیس تھی جسے انیس سو ستتر میں بڑھا کر ترہ سٹ کر دیا گیا تھا بعد ازہ انیس سو پچاسی میں سینٹ کے ممران کی تعداد کو ستتر اور جنرل پرویز مشرف کی لیگل فریم آرڈر کے تحت دوہزار دو میں سینٹ ممران کی تعداد سو کر دی گئی تھی دوہزار گیارہ میں اٹھارویں ترمیم میں سینٹرز کی تعداد ایک سو چار کر دی گئی ہر صوبے سے ایک بطور غیر مسلم ممران کو منتحب کیا جاتا ہے لیکن فاتو کو صوبہ پختنخواہ میں زم کرنے کے بعد چار نشستیں کم ہونے پر آئین میں پچیسویں ترمیم کر کے سینٹ ممران کی تعداد دوبارہ سو کر دی گئی ہے جنہیں قومی اسمبلی اور صوبہ اسمبلیوں کے ممران چھ سال کے لیے منتخب کرتے ہیں اس طرح ملک کے چاروں صوبے تیس تیس ممران کو اور چار ممران کو دارالحکومت سے منتخب کیا جاتا ہے سینٹ کے پچاس فیصد عرقان ہر چھ سال بعد اپنی مدت مکمل کر کے ریٹائر ہو جاتے ہیں جن کی خالی وشستوں پر ہر تین سال بعد الیکشن کرایا جاتا ہے ایوان کو دو اہم افراد چلاتے ہیں جنہیں چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن کہا جاتا ہے ملک میں اگر صدر مملکت کسی وجہ سے حاضر نہ ہو تو اس کی جگہ سینٹ کے چیئرمن نگرہ صدر کے فرائز انجام دیتا ہے قانون سازی کو مزید بہتر کرنے کے لیے سینٹ میں سات کمیڈیاں بنائی گئی ہیں جن کا کام قانون سازی میں رکاوٹوں کو دور کرنا اور حکومتی سطح پر کیے گئے فیصلوں کی تحقیقات اور معلومات اکھٹی کرنا ہے اور قانون سازی سے متعلق مواد اکھٹا کرنا ہے ان کمیڈیوں میں شامل حکومتی اور اپوزیشن کے سینٹرز کی تعداد چودہ سے زیادہ نہیں رکھی جاتی جس کیلئے ضروری ہوتا ہے کہ کوئی ایک ممبر پانچ سے زائد کمیڈیوں کا ممبر نہ ہو سینٹ میں جن سیاسی جماعتوں سے بابستہ سینٹرز اکثریت میں ہوتے ہیں کمیڈی کا چیئرمین بھی اسی کو بنایا جاتا ہے اگر ملک میں امرجنسی نافذ کر دی جائے تو چاروں اسمبلیاں اور قومی اسمبلی کو توڑا جا سکتا ہے لیکن آئینے پاکستان کے تحت سینٹ کو نہیں توڑا جا سکتا